میں محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہم آپ کے ساتھ یہ بھلا انجن جو ہے یہ پرکین کا انجن ہے اس کا بور یہ 98.4 یہ دیکھیں اب یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اس میں یہ ہے 3.877 انچ پسٹن کلیرنس چیک کریں گے رنگ کلیرنس چیک کریں گے اور سلیووں کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس کا مرسل گیج کی مدد سے اس کا سائز چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ سائز ہے یہ والا ہے یہ زیرو زیرو ہم نے سیٹ کر لیا اس کو زیرو یہ سٹنڈرڈ سائز کا رنگ ہے سٹنڈرڈ سائز کے رنگ پہ ہم نے اس کو زیرو سیٹ کر لیا اب اس کو ہم بور کے ساتھ چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ والا بور یہ زیرو ہے یہ ٹاپ سے ہم میر کر رہے ہیں اب ہم اس کو نیچے سے میر کریں گے یہ دیکھیں درمیان میں درمیان میں بھی یہ زیرو ہے اب اس کو بالکل اینڈ پہ میر کریں گے یہ دیکھیں یہ زیرو ہے اب اس کی دوسری سائٹ یہ سلیو کی دوسری یہ ٹاپ پوزیشن ہے ٹاپ پوزیشن پہ زیرو ہے یہ دیکھیں یہ نیچے لے درمیان میں لے گئے درمیان میں بھی زیرو ہے آدھے انڈر کا فرق ہے یہ بالکل نیچے لے گئے ہیں یہ بھی زیرو سے ایک انڈر سلیو کی ایکوریسی ہم نے چیک کر لیا ہے یہ سلیویں جو بھی سٹنڈرڈ سائز کے مطابق ہم نے زیرو اور ون ہنڈرڈ کے درمیان درمیان چیک کر لی یہ ان کا سائز بالکل ٹھیک ہے اب یہ سارے کے سارے بوروں کے ہم سائزز چیک کریں گے یہ دو نمبر کے بھی چیک کریں گے اس کے تینوں سائز چیک کریں گے تین سائز اس سائیڈ سے تین سائیڈ اس سائیڈ سے اور اسی طرح یہ تین نمبر لائنر کو بھی چیک کریں گے اس جگہ سے چیک کریں گے اس درمیان سے چیک کریں گے یہ نیچے سے چیک کریں گے پھر اس سائیڈ سے چیک کریں گے اس سائیڈ سے دیکھیں گے اسی طرح یہ تمام کے تمام چیک کرنے کے بعد یہ ایک ہنڈرڈ میں آئے یہ اس کی بہترین کوالٹی ہے جو اینگل ہے یہ پورا چھتیس ڈگری چھتیس ڈگری کا کراس اس کی رفنس جو ہے وہ 0.7 مایکرون سے لے کے 1.3 مایکرون کے درمیان درمیان میں ہونی چاہیے لیکن یہ 0.7 اور 1 مایکرون کے درمیان ہے یہ رفنس اس کی مناسب درمیانی رفنس ہے اس کی مدد سے یہ بلکل ڈھیک چلتا ہے اب ہم یہ اس کے سہیڈی تو چیک ہو گئے ہیں اب ہم اس کے پسٹن کی کلیرنس چیک کریں گے یہ پسٹن ہے اس کا 5 آر وی پسٹن ہے اس پسٹن کے ساتھ ہے ہمیں اس گیج جو پانچ تھوزن کی گیج ہے اس کی کلیرنس کو چیک کریں گے یہ پانچ تھوزن کی گیج ہے اس کے ساتھ اس پسٹن کو چیک کریں گے دیکھائیں یہ پانتہ آدم کی گیج اس میں بلکل فری ہے اب دوسرا بور بیچاک کریں گے اس میں بھی پانتہ آدم کی گیج ہے یہ بلکل فری ہے اس طرف اس طرف بھی اسی طرح یہ دونمور بور ہے اس کی بھی پانتہ آدم کی گیج بلکل فری ہے ادھر بھی فری ہے اس طرف اب پائنٹھاؤزن کی اس کی گیج بلکل فری ہے اب ہم اس میں سکس سوزن کی گیج چیک کریں گے یہ بھائی یہ دیکھیں یہ سکس سوزن کی گیج اس میں پوری ہے یہ دیکھیں اگر پسٹن کو ہم ہلکا سے پوش کرتے ہیں تو پسٹن جا رہا ہے اگر پسٹن کو ہم دو فنگر سے کھینچیں گے تو پسٹن یہ اس میں موگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ نہ تو گیج فری ہے اور نہ ہی ٹائٹ ہے اگر ٹائٹ ہوگی تو یہ ایک فنگر سے پسٹن کھینچا نہیں جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ چارتھاؤگن کی گیج کر دی ہے لیکن وہ پسٹن کو زور سے دباتے ہیں اب پسٹن کی اگزیکٹ گیج وہ ہی ہوتی ہے جب آپ پسٹن کو ایسے لگائیں تو پسٹن پڑے آرام سی اس میں موگ کریں اگر وہ پسٹن زیادہ زور سے موگ کرے تو وہ اس کی اگزیکٹ گیج نہیں ہو یہ والے ایٹی ایس برانڈ کے رنگ اس برانڈ کے رنگوں کا رنگوں کو بور کے اندر ڈالیں گے اور اس کا فیس کلیرنس جو ہے اس کے موگ کا جو کلیرنس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ والا رنگ ہے اس کو ہم بور کے اندر ڈالتے ہیں ایسے ڈالنے کے بعد اس کو ہم فلر گیج کی مدد سے اس کو چیک کریں ایک سوزن کی گیج ہے اس میں فری ہے یہ آرثوزن کی گیج ہے یہ دیکھیں یہ آرثوزن کی گیج ہے اس میں آرثوزن کلیر ہو گیا ہے یہ آرثوزن کی گیج اس میں پوری ہے اس کے بعد یہ پانچ نمبر رنگ ہے اور ہم نے یہ آرثوزن اس کی گیج ہے لکھ بھی لی ہے یہ دیکھیں آرثوزن لکھی ہوئی ہے اس کے بعد سیکنڈ رنگ سیکنڈ رنگ جو کہ کرومیم رنگ ہے سب سے پہلے رنگ کو ڈالتے ہوئے آپ اس چیز کی احتیاط کریں گے آپ رنگ کی سرفیس چیک کریں گے رنگ کی سرفیس کیسی ہو نہیں ہے چاہیے رنگ کی سرفیس ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی کٹ وغیرہ تو نہیں ہے کوئی چوڑ تو نہیں لگی پھر آپ اس کو بور میں ڈالیں گے بور میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے لیول کریں گے اس میں ہم آر تھوزن کی گیج ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ آر تھوزن کی گیج اس میں فری ہے اب ہم یارہ تھوزن کی گیج ڈال رہے ہیں یارہ تھوزن کی گیج ٹائٹ ہے اس کا مطلب ہے اس میں آر سے نو تھوزن کلیرنس ہے اس میں بھی ہم نے آر تھوزن اس کی لکھ لی ہے یہ دیکھیں آر تھوزن لکھ لی ہے اسی طرح یہ تھرڈ رنگ ہے یہ نیپلر رنگ ہے یہ نیپلر رنگ یہ کٹ ہوتا ہے یہ کٹ جو باہر والا کٹ ہوتا ہے یہ نیچے والی سیٹ کو کی طرف کر کے ڈالتے ہیں فری ہے اور یارہ توزن کی گیج ہلکی سی ٹائٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں دس توزن کی گیج ہے یہ دس توزن ہم نے لکھ لی ہے یہ سیکنڈ رنگ ہے سیکنڈ رنگ کرومیم رنگ ہے کرومیم رنگ کی سرفیس کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ اس کی سرفیس پہ کوئی کٹ تو نہیں لگا ہوا اس میں کروم بلکل صحیح ہے اس کی سلنڈر لاپنگ بلکل صحیح ہوئی ہے یہ والی پھر اس کے بعد آپ اس کو بور کے اندر ڈالیں گے یہ آٹھ توزن کی گیج چیک کی ہے آٹھ توزن کی فری ہے یارہ توزن کی ٹائٹ ہے اس میں بھی آٹھ سے لے کے دس تک گیج اب ہم ٹاپ رنگ چیک کریں یہ بھی کرومیم رنگ ہے اس کی بھی سرفیس کو ہم ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو بور میں ڈالیں گے اور بور میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں آٹھ توزن کی گیج ڈالیں گے جو بلکل فری ہے اب اس میں یارہ توزن کی گیج ڈالیں گے یہ 11000 کی گیج اس میں پوری ہے اور آج ہم نے آپ کے ساتھ یہ پرکن چار سلنڈر 98.476 ایم ایم گوروالا 375 کا انجن جو اس کی پسٹن کلیرنس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا کراس شیئر کیا ہے اور آپ سے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ اس کی 5000 کلیرنس بلکل فری ہے اور 6000 کی گیج اس میں ہلکی سی ٹائٹ ہے کچھ لوگ اس میں 4000 کی بھی گیج کر دیتے ہیں لیکن وہ پسٹن ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ان لوگوں کی انجن زیادہ نہیں چلتے اب دیکھیں اس میں پانچ سے ہم نے 6000 کی گیج رکھی ہے پھر بھی اس کے رنگوں کا جو گیرنس ہے وہ منیمم آرہا ہے اگر اس سے کم اس کی کلیرنس رکھیں گے تو رنگوں کا موں ٹائٹ ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے انجن خراب ہو جاتے ہیں لہٰذا میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی کلیرنس پانچ سے کم نہ رکھیں اور رنگوں کا گیرنس کم 8000 سے 11000 سے منیمم رکھیں اگر 12 14 15 بھی ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن 8 سے 10 1000 سے کم نہیں ہونا چاہیے اور ہماری یہ 375 کی انفرمیشن ویڈیو کہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ